معزیز ناظرین و سامیت اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہشامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹ ایشت آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین عمران ہان نے بس لوگوں سے اتنی التجاہ کیا ہے کہ آپ ٹیکس دیں شبر زیادی نے بس لوگوں سے اتنی التجاہ کیا ہے کہ آپ فائلر ہوں ناظرین پہلے تو بتا دے کہ فائلر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لازمی ٹیکس دینا پڑے گا آپ پاس جائیں گے فائلر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بس پوچھا جائے گا کہ آپ کو آیا کہ آمدن ہوئی یا نہیں اگر آپ کو آمدن ہوئی ہے تو آپ اس پر لازمی بات ہے ٹیکس دیں گے جتنا آپ سے بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا عمران ہان نے یہ واضح کر دیا کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی اگر کوئی ایف پی آر کا نمائندہ کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے حلاف سخت سے سخت کروئی ہوگی آزرین عمران ہان کا تو پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ گریب آدمی پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے وہ کیسے ناظرین ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز لے لیا جاتی ہیں گریب سے سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس کی صورت میں وہ گریب آدمی جو ڈائریکٹ ٹیکسی کماتا ہے پانچ سو رپیہ دیڑی کماتا ہے وہ سترہ پرسنٹ اس میں سے ٹیکس دے دیتا ہے امیر آدمی ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتا جو امیر آدمی سے ٹیکس لینا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز ہماری ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن بہت کم ہے اب یہ جو تاجیر بڑے شور مچا رہے ہیں یہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف کانمی جا رہی ہے یعنی گریب آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا امیر آدمی ٹیکس دے گا جب یہ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو سیلز ٹیکس کم کر دیا جائے گا گریب آدمی پر بوجھ کم ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ شورو بل بلک کر رہے ہیں کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور آج چونکہ ناظرین تیرہ جلائی ہے آج پورے پاکستان میں انجمن تاجران نے شیٹر ڈون کال دی ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی دکان نہیں کھلے گی کوئی بھی کاروبار نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے شہروں میں بہت سی دکانیں کھلی ہیں اور جو دکانیں کھلی ہیں انہیں زبردستی گنڈوں کی طرف سے بند کرایا جا رہا ہے چاہے وہ گنڈے نون لیگ کے ہیں یا انجمن تاجران کے ہیں انہیں دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی ہرطال کامیاب ہو غزرین اس کے باوجود بھی امیر آدمی شور مچا رہا ہے قریب آدمی ہاموش ہے اسے تو مس لیڈ کیا جا رہا ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے حکومت نے ایف بی آرگزری بس اتنا کہا ہے کہ آپ جو بھی ہریداری کریں گے اس کے ساتھ اپنا آپ سی این آئی سی نمبر دیں گے وہی سی این آئی سی نمبر آپ کا این ٹی این نمبر ہوگا یعنی کہ نیکشنل ٹیکس نمبر اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ حکومت کے پاس سارا ریکارڈ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے کی ہریداری کی آپ کے اس حساب سے ٹیکس لیا جائے گا ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ لاکھ کی ہریداری کر رہے شاپنگ کر رہے تو جب وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہا فائلر ہی نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کتنا دھوکہ ہو رہا کتنی بلیک اکانومی چال رہی ہے ناظرین شور گریب آدمی بھی نہیں مچا رہا شور یہ بڑا تاجر مچا رہا ہے ہڑتال کی کال بھی بڑے تاجر نے دی ہے زبردستی چھوٹے تاجروں کو دمکایا جا رہا ہے کہ آپ دکانیں اپنی بند رکھیں اور حقیقت میں پیسہ بھی بڑا تاجر اکماتا ہے یہ جو بروکر ہوتے ہیں نا کسان جو اپنی چیز بیچتے ہیں وہ سستی بیچتے ہیں آگے جو پروڈکٹ ملتی ہے شہریوں کو وہ بہت مہنگی ملتی ہے ناظرین سبزی آتی ہے منڈی میں بہت سستے داموں بکتی ہے کسان کی جب یہ آگے دکانوں پر پہنچتی ہے جو میڈل مین ہوتے ہیں جسے ہم آڑتی کہتے ہیں یہ ناظرین سارا پیسہ کمال لیتے ہیں شور بھی یہی کار رہے ہیں بلیک اکانومی کی نہیں کی وجہ سے یہ ایک رپیہ ٹیکس نہیں دیتے اور یہ پیسہ فیکٹریوں سے زیادہ کمال لیتے ہیں اتنی بات ہم آپ کو بڑے وصوق سے کہہ رہے ہیں تو اب عمران ہان کو چاہیے کہ یہ پورے جو کرپٹ مافیا ان سے ڈڑھنا بولے ہم نے ٹیکس لینا ہے اور لینا ہے آپ نے دکان ایک دن باندھ رکھنی ہے آپ بھلا مہینہ باندھ رکھیں ٹیکس تو آپ نے دینا ہی دینا ہے ورنہ یہ دکانیں باندھ کریں اور جائیں جدر آپ نے جانا ہے پھر دیکھیں ناظرین یہ کیسے ٹیکس دیتے ہیں ان کو عادت ہی نہیں ہے پاکستانیوں کو عادت ہی نہیں ہے ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہ عام سچ بولتی ہے ہماری اتنی عامدن ہوئی ہے ان کا ٹیکس اتنا لیا جاتا ہے یہاں پر تو سچ بولنے کا ناظرین کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو پیسے دیئے ہیں وہ بچ جائیں جو ٹیکس اسے دینا ہے وہ بچ جائیں کم سے کم رکم دینی پڑے لوگوں نے بڑے بڑے مہگے وکیل ہائر کی ہیں میں ناظرین کہ انہیں ٹیکس جوری کا طریقہ بتائیں ایسے تو نہیں پاکستان چلے گا پچھلی حکومتیں کچھ نہیں کر سکی امران حان کو چاہیے کہ ڈٹ جائے کہے کہ ٹیکس لے کریں اور گریب آدمی سے تو ٹیکس لیا نہیں جا رہا پچیس ہزار رپیہ ناظرین سلانہ بولا جا رہا ہے کہ گریب آدمی سے ٹیکس لیا جائے گا گریب آدمی وہ نہیں ہے یہ جو دکان دار ہے پاکستان کی پچیس سے تیس ویسا جو دکان نئے ہیں ان سے پچیس ہزار رپیہ سلانہ ٹیکس لیا جائے جائے گا ناظرین مہینے کا کوئی ٹھارہ سو انیس سو رپیہ بنتا ہے تو جب آپ چالیس چالیس ہزار ہم دیکھتے ہیں بل دیتے ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ بجلی کا بل دیتے ہیں وہ ٹیکس زیرو ایسے نہیں ہوگا اب یہ جو لہر چلی ہے امران حان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور ان چوروں سے ڈاکوں سے پیسہ نکلوانا چاہیے پھر دیکھیں کہ ملک کیسے ہوشحالی کی طرف جاتا ہے کب تک ہم باہر سے کرزہ لے کے سروائیو کرتے رہیں گے کب تک اب تو دوسرے ملک بھی ہمیں کرزہ نہیں دیتے اب ہمیں حد ریوینیو جنریٹ کرنا پڑے گا حد پروجیکٹس کے لیے پیسے وام دے گی پروجیکٹس لگیں گے امیر آدمی پیسہ دے گا گریب آدمی پر لگے گا ناظرین جب ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جائے گی ملک سانی سے چلنے لگ جائے گا چیزیں معمول پر آ جائیں گی پھر ہوشحالی آ جائیں گی امران حان کو بس ثابت قدم رہنا ہے اس کرپٹ مافیا سے نہیں ڈرنا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان